الحمدلولیه والصلاة والسلام علی نبیه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبہ کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری ہے راہو میرے شاہہ میں کیا کیا کہوں تجھے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن پاک کی عظیم نعمت جیعو اتا کی اس نعمت کے فاربارے میں سورہ احضاب میں فرمایا اِنَّا عَرَدْنَ الْأَمَانَتَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْدِ وَالْجِبَال فَابَيْنَا يَحْمِلْنَهَا فَاشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانَ کہ ہم نے اس امانت کو سماوات پہ عرض پہ اور جبال پہ نازل فرمایا ان کے سامنے پیش کیا مگر انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور وہ ڈر گئے اور انسان نے اس امانت کو جیعا اٹھا لیا اور اس قرآن پاک کو سماوات عرض اور جبال جو کیا ایک بہت بڑا ہجم بھی رکھتے ہیں اور قوت بھی رکھتے ہیں انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور پھر اللہ تعالی نے سورہ حشر میں فرمایا لَوَ انزلنَ هَذَا الْقُرَانَ لَا جَبَلٍ لَرَئِتَهُ خَاشٍ مُتَسَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ اگر اس قرآن پاک کو ہم پہاڑ پہ نازل فرماتے تو تو دیکھتا وہ دب جاتا جھک جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ تعالی کے خوش سے تو اس قرآن پاک کی امانت کو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا اب عطا فرمایا تو اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قرآن جو ہم نے نازل کیا تدبر کے لئے نازل کیا اور دوسرا کیا فرمایا تذکر کے لئے نازل فرمایا تدبر اور تذکر کیا ہے تدبر ہوتا ہے کہ اس چیز کو صحیح طرح گروہ فکر کرنا going through something all the way to the end of it thus leaving nothing unturned it's basically comprehensive approach to going through something اور اسی طرح تذکر کا کیا مطلب ہے reflecting in bits and pieces کسی چیز کو اس کی گہرائی میں جا کے جاننا سمجھنا نصیت حاصل کرنا یہ تدبر اور تفکر ہوتا ہے اس سے پتا چلا آسان لفظوں میں کہ کسی لفظ پر ڈیرے ڈال کے اس کو پڑھنا اس کی گہرائی میں جانا اس سے احکام کو نکالنا اور نکال کے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ سب میں کیا شامل ہے قرآن was sent down as a book of guidance not just reading and reciting but studying and that implies focusing on understanding we should not just focus on reading and reciting but also on understanding and extracting the guidance that this book was sent for اور اسی طرح اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرمایا تو کیا فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُمِنِينَ اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آِيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اللہ نے احسان فرمایا کہ ایک اپنے رسول کو انہی میں سے انہی لوگوں میں سے مبوس کیا اور اس احسان کی تین چیزیں فرمائیں چار سمجھ لے ایک ہے تلاوت دوسرا تعلیمِ کتاب تیسرا تعلیمِ حکمت حکمت سکھانا چوتھا جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تذکیہ ہے چار چیزیں ہیں برکہ ہے ریفلیکشن ہے انڈرسٹینڈنگ ہے ریمائنڈر ہے زیادہ تر لوگ اس کے ساتھ بس برکہ تاصل کرتے ہیں بائی لسننگ to it playing it reciting it etc yet we need to engage with it for other three reasons too ایک کے لیے تو ہم ہوتے ہیں باقی چیزیں اس کو سمجھنے کی طرف وہ نہیں جاتے the objective of Quran is guidance so how do we engage with it in such a way this Ramadan so that we reach this objective تو ہماری یہ کوشش رمضان میں یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس objective اور اس مقصد کو قرآن کی مقصدیت جس لیے بھیجا گیا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں no doubt کہ اس کے پڑھنے میں بھی سواب ہے اس کی تلاوت میں بھی سواب ہے لیکن اس کے مفہوم کو سمجھنا اس کی گہرائی میں جانا اس پر عمل کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اور وقت کی نزاکت اور وقت کے تقاضے کے مطابق کس وقت کرونا وائرس کی وبا جہاں وہ پھیلی ہوئی ہے ایک تو ہم نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے جو ہے وہ تعلق کو مضبوط کرنا ہے اور اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن سیکھنا اور سکھانا سب سے بہتر ایک جہاں وہ ذریعہ ہے دوسرا ہم نے توبہ استخفار کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں نجات عطا فرمائے تو اس اللہ کی محبت اللہ کا قرب اور اس کے قریب ہو کے توبہ استخفار کرنے کے لیے قرآن سمجھنا جو فل فل کرتا ہے ایوری اسپیکٹ آف لائف تمام چیزوں کو جو ہے پورا کرتا ہے اس قرآن سے دوری کی وجہ سے ہی تو انسان جو اس پر عذاب ہوئے ازمائش آتی ہے اس مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے اور اس سے مکمل گائیڈنس لینے کے لیے ہم نے یہاں نور انسٹیٹیوٹ آف اسلامی ایڈکیشن کی طرف سے یہ ایک آن لائن کورس جو ہے وہ اس کا آغاز کیا گیا ہے اس کو آرینج کیا ہے اب اس میں جو ہے ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ اس کو زوم ایپ پہ جو ہے وہ ایک کلاس کی صورت میں جو ہے اس کو لیا جائے گا اس کو آپ گوگل پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ایک آئیڈی دی جائے گی اس آئیڈی اور اس نمبر پہ جائے اس آئیڈی پہ آپ نے جائے وہ کونٹیکٹ کرنا ہے ہم جائے کلاس بنا لیں گے جو بھی نوٹس وغیرہ آپ کو جو دیے جائیں گے اس وٹس ایپ گروپ میں دیے جائیں گے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پھر اس کو ہم نے آرینج ایسے کیا ہے کوشش میری ہوگی کہ آپ کو گرائیمر جائے وہ بتائی جائے کیونکہ کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے گرائیمر کی طرف جانا بہت ضروری ہے اور اس انداز سے بتایا جائے کہ آپ ایک مادے کو سمجھ کے اس سے باقی الفاظ جائے ان کو کسی حد تک جائے وہ یاد کر سکے اب جیسے قرآن پاک میں کالا بھی آیا ہے کالو بھی آیا ہے کول بھی آیا ہے یکولو بھی ہویا ہے آیا اور یکالو بھی آیا اب آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ ان سب کا جو ہے مادہ ایک ہے مطلب اس کا ہے بات کرنا کہنا اور کس انداز سے آئے تو کیا ترجمہ کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کے لئے آسان ہو جائے گا تو جو میرے سننے والے جو ہے اس پہ محنت کریں گے سننے اور دیکھنے والے محنت کریں گے اور ایک قرآن پاک جیسے انسان ایک قرآن پاک تجوید سے اچھی طرح ایک پارہ تجوید سے اچھی طرح پڑھ لے تو باقی آسان ہو جاتا ہے اسی طرح ایک پارہ اگر آپ نے اچھی طرح سمجھ کے کر لیا تو آپ کے لئے آسان ہو جائے گا دوسرا جو ہے اس میں بہت سارے حروف زمائر اور اسماع اشارات وغیرہ بار بار آتے ہیں اگر آپ کو ٹیبل کی صورت میں اس کا ترجمہ ایک دفعہ بتا دیا جائے بار بار جب آئیں گے تو آپ اس کو بار بار استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح اقائد و مسائل آئیں گے تو کوشش ہوگی کہ اس میں عقیدہ جو ہے اس کی بھی وضاعت کی جائے جو اس میں فکی مسئلہ وہ بھی اس کے ساتھ وضاعت کی جائے اور وہ اس مختصر سے وقت میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کی برکتیں اور سمجھنے کی جائے وہ کوشش کی جائے برکتیں بھی حاصل ہو جائیں گی سمجھ بھی آ جائے گا اور ڈیلی لائف میں ہم اس پر عمل کر کے جو ہے کامیابی اور کامرانی جو ہے وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں باقی یہ مختلف لوگوں نے پوچھا مجھ سے میسیجز آئے یہ فری آف کاسٹ ہے یہ طلابات کے لیے بھی ہے طالبات کے لیے بھی ہے ہر عمر کے لوگوں کے لیے ہے اور جو ایٹی پرسنٹ اٹنڈس دے گا اور کچھ سیکھے گا کچھ ریزلٹ دے گا تو اس کو انور انسٹیٹیوٹ آف اسلامی ایڈیوکیشن کی طرف سے سند بھی جائے سیٹیفکیٹ بھی جائے وہ دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے اس قرآن کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے جو بھی محنت کرتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے مرگز کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن رمضان میں سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ براغ